بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر جینیس چینل تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ برڈ پریس میں آپ لوگ تھیم کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اور ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی سٹیپ ہے آپ کو جس فالو کرنا ہے اور آپ اپنی ویب سائٹ میں کسی بھی تھیم کو انسٹال کر پائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں نئی نئی ویڈیوز کو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوڈیفکیشن ملتا رہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ورڈ پریس کو آپ لوکل ہوسٹ میں کیسے انسٹال کر سکتے ہیں زیمپ اپنے پی سی میں کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اور ورڈ پریس کو کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو یہ جو ورڈ پریس آپ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے انسٹال کی تھی اب ہم یہاں پہ اپنی مرضی کی تھیم انسٹال کریں گے سب سے پہلے آپ نے ڈیش بورڈ میں جانا ہے کچھ سیٹنگز آپ کو یہاں پہ کرنی ہے آپ سب سے پہلے سیٹنگز میں جائیں پرما لنکس پہ کلک کریں یہاں پہ آپ نے پوسٹ نیم پرما لنکس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو سیف چینجز کر دینا ہے اس کے بعد پیجز میں جائیں کوئی بھی تھیم اگر آپ نے انسٹال کرنی ہے اور اس کا ڈیٹا ایمپورٹ کرنا ہے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنی جو آپ کی ڈیفالٹ ورڈ پرس ہے اس کو کلین اپ کر لیں تو کلین اپ کرنے کے لیے ہم یہاں سے جو اس کے ڈیفالٹ پیجز ہیں ان کو ریموک کریں گے ٹریش میں سے بھی ریموک کر دیں تاکہ آپ کی جو ورڈ پرس ہے وہ بہت ہی کلین ہو جائے پوسٹ پہ کلک کریں اور یہاں سے جو پوسٹ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں ٹریش کو بھی ایمٹی کر دیں اگر آپ کے پاس پلگ ان میں کوئی پلگ ان انسٹال ہے تو اس کو بھی ریموک کر دیں میں نے یہاں پہ دو بائی ڈیفالٹ پلگ انز تھے اس کو آرڈی ریموک کر دیا ہوا ہے اس کے بعد ہم اپیرنس میں جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ تین جو ہے وہ تیمز انسٹال ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اب ہم نے اپنے ورڈ پرس میں تیم کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے لئے ایڈ نیو پہ کلک کریں اگر آپ کوئی بھی تیم ورڈ پرس کی ڈیٹا بیس سے انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی تیم کو یہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے پہلے سے کوئی بھی تیم بائی کی ہوئی ہے تو آپ اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں پہ اپلوڈ تیم پہ کلک کر کے یہاں سے بھی اپلوڈ کر جاتے ہیں تو میں اس تائم جو ہے وہ آپ کو ورڈپریس کی ڈیٹا بیس سے یہ والی تیم انسٹال کرنا بتاؤں گا یہاں سے آپ سمپل انسٹال پہ کلک کریں اور یہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گی اب یہاں سے اس کو ایکٹیویٹ کر لیں گے تو جیسے ہی آپ ایکٹیویٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں ایکٹیو تیم میں آسٹرہ لکھا رہا ہے تو یہ تیم آپ کے پاس ایکٹیویٹڈ ہے اور یہ جو برڈی فالٹ ہمارے پاس 2021 ورڈپریس کی طرف سے تیم ہے یہ انسٹال ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ گیٹ سٹارٹڈ پہ آپ کلک کریں اور اس کو سیٹ اپ کر لیں اب تیم سیٹ اپ میں جو ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی پیج بلڈر سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو یوز کرنا آتا ہے گٹن برگ ہے یہاں پہ ایلیمنٹر ہے بیور بلڈر ہے اور بریزی ہے میں یہاں پہ ایلیمنٹر سلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ ایلیمنٹر کو یوز کرتا ہوں اس لیے میں ایلیمنٹر کو سلیکٹ کرتا ہوں جیسے ہی آپ ایلیمنٹر کو سلیکٹ کریں گے تو بائی ڈیفال جو تیم آپ نے انسٹال کی ہے آسٹرا اس کے ریلیٹر جتنے بھی یہاں پہ ڈیموز آویلیبل ہے وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر سائٹ پہ اپیرنس کے اندر سٹارٹر ٹیمپلیٹس لکھا رہا ہے تو یہ بائی ڈیفال ٹیم کی طرف سے ہمارے پاس کچھ ٹیمپلیٹس ہیں اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو جو ہے وہ فرام سکریچ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی ورڈ پریس کو جو ہے وہ ویب سائٹ کو ڈیمو گھر کر Kunden پür کر کوئی ڈیمپلیٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کوسی بھی سلیکٹ کریں تو آپ اس کو سمپلی گھر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ٹیمپلیٹس کے دو بٹنس ہمیں شو ہو رہے ہیں آپ یہاں پہ پریویو سائٹ پہ کلک کر بھی ویٹے سکتے ہیں تو امارے پاس شو ہوا رہی ہے یہی علیہ tried اس کو پریویو بھی اس طرح سے ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے آپ اپنی ویب سائٹ کو اس طرح بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس demo کو import کر لیں اگر آپ صرف home page کو import کرنا چاہتے ہیں تو آپ home page کو import کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری ویب سائٹ جتنے بھی یہ pages ہیں home, about, contact, all shop page اس میں جتنے بھی pages ہیں وہ سارے import ہوں تو آپ اس کو import complete site پر click کر سکتے ہیں تو میں اس کو import complete site پر click کرتا ہوں اور یہ ہماری جو ویب سائٹ کی ٹیمپلٹ ہے وہ یہاں پہ امپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہاں پہ آپ سے کچھ سوالات ہوں گے یہاں پہ آپ ان کے جوابات دے دیں I am a wordpress آپ اگر بیگنر ہیں انٹرمیڈیٹ ہیں یا پھر ایکسپرٹ ہیں تو آپ کیونکہ آپ لرن کر رہے ہیں ابھی ویب سائٹ کو تو آپ یہاں پہ اپنے حساب سے آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بیگنر سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ I am building website for تو myself اگر آپ اپنے لیے ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو myself my company کریں اگر آپ اپنے client کے لیے بنا رہے ہیں تو my client کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں myself پہ کلک کرتا ہوں advance option میں آپ اس کو کچھ بھی نہ کریں اس کو چیک رہنے دیں اور next کر دیں یہاں پہ اگر آپ اپنا نام دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام اور email دے سکتے ہیں اسے آپ کو ڈیویلپر کی طرف سے کچھ نوٹیفکیشنز نیوز لیٹرز بغیرہ شو ہوتے رہیں گے آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی اگر آپ اپنا ڈیٹا نہیں دینا چاہتے تو آپ یہاں سے سکیپ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ڈیمو ڈیٹا ہے وہ import ہونا start ہو چکا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کریں تو یہاں پہ ہمارا جو ڈیمو ہے وہ successfully import ہو چکا ہے اب آپ یہاں پہ کلک کر کے اپنی ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جو ویب سائٹ ہے وہ completely import ہو چکی ہے ساری products سارے links ہر چیز جو ہے وہ import ہو چکی ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی دوستوں کے ساتھ family کے ساتھ شیئر کریں اور like کریں اور channel کو subscribe کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ